حوال بھائی آپ نے مجھ سے کہا نا سوال جواب میں بھی اگر آپ سے ہاں ہے نہ پوچھ دوں were you asked to resign voluntarily پرائیم منسٹر کو تو آس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا پرائیم منسٹر کہہ دیں گے change ہوگی تو change ہو جائے گا resign کرنے کا مجھے انہوں نے کہا نہیں لیکن کہیں گے تو ایک منہ نہیں لگائیں آپ کو یقین ہے کہ کہیں گے بھی نہیں پرائیم منسٹر سب سے بڑا اترام کا تعلق ہے بہت ان سے کہہ جائیں کہ ایک ذاتی تعلق ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے پچھلے تین چار سال جس قدر قریبی قربت کا وقت ہے ان کے ساتھ اتنا ان کے ساتھ تعلق ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پرائیم منسٹر صاحب کا کوئی بیرے سے کوئی تکلف روڑے ہی ہے وہ is a boss also ان کی constitutional position ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے اگر میں ایک ہوں آپ کی وزارت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو عبد میری بات سے agree کریں گے جس طرح سے میں نے یہ کہا کہ ابھی اس کے اوپر ایک issues ہیں کچھ جن کے اوپر میرا point of view ہے جو پرائیم منسٹر صاحب کے معلوم ہے میں نے ان کے سامنے رکھا ہے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ میری بات سنی ہے اب بھی انہوں نے بات میری جو ہے بڑی غور سے سنی ہے فیصلہ پھر آگے جیسے وہ کرے گا اس موضوع پر آخری بات یہاں تک سنا ہم نے تو کہ باقاعدہ ایک نام under discussion آگیا ہے بڑی سنجیدی سے under discussion آگیا ہے اور وہ نام ہے جناب ڈاکٹر بابا راوان صاحب کا وہ ابھی ان کے کچھ معاملات وغیرہ چل رہے ہیں نیپ شیپ جو بھی تو بس وہ اس سنازل میں دیکھا جا رہا ہے ورنہ وہ نام بھی seriously consider ہو رہا ہے اس بات کی تردید کریں نا فوال بھائی میں مجھے علم نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی بہت غور کیا نہیں